ہائی فرانڈز اسلام علیکم ایسی سی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میچ نمبر ٹوانٹی فور پاکستان اور افغانستان کی درمیان یہ میچ کھیلا جا رہا ہے فرسٹ اننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے فرسٹ اننگ کی کمپلیٹ اپ ڈیٹ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا ہاپ کہ آپ انجوئے کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے رہے ہیں موسیقی 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 کھیلا جا رہا ہے فرسٹ اننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے دوبائی انٹرنیشنل سٹیڈیو میں یہ میچ ہو رہا ہے ٹاس افغانستان نے جیتا ٹاس جتنے کے بعد افغانستان نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو چلتے ہیں افغانستان کی بیٹنگ کی جانب حضرت اللہ اور محمد شہزاد نے بیٹنگ کا آغاز کیا حضرت اللہ کوئی سکور نہ بنا سکے پانچ جانے کو انہوں نے سامنا کیا اماد وسیم نے ان کو آؤٹ کیا ہارس روف نے ان کا کیچ لیا اس کے بعد گل باز آئے جنہوں نے دس رنگ بنائے سات گینوں کا سامنا کیا حسن علی نے آؤٹ کیا بابر آزم نے ان کا کیچ لیا شہزاد آٹھ رنگ بنا سکے نو گینوں کا سامنا کیا ایک چوکہ لگایا شہین افریدی نے آؤٹ کیا بابر آزم نے ان کا کیچ لیا اصغر افغان آئے دس رنگ بنا سکے سات گینوں کا سامنا کیا ایک چوکہ اور ایک چھکہ لگایا ہر صرف نے ان کو آٹ کیا کیچ بھی ہر صرف نہیں کیا کریم جنت آئے پندرہ رنگ بنائے سترہ گنوں کا سامنا کیا ایک چوکہ اور ایک چھکا لگایا اماد وسیم نے آٹ کیا فخر زمان نے ان کا کیچ لیا کریم جنت کے آٹ ہونے کے بعد نجیب اللہ زردان آئے جنہوں نے بائیس رنگ بنائے اکیس گنوں کا سامنا کیا تین چوکے اور ایک چھکا لگایا شداب خان نے آٹ کیا محمد رزوان نے ان کا کیچ لیا اس کے بعد کیپٹن آئے محمد نبی اور گلبدین نیب جنہوں نے یہاں پہ شاندار آکے بیٹنگ کا مظاہرہ کیا میڈل پہ آکے لاسٹ پہ آکے بہت ہی زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے ایک اچھا سکور بنانے میں افغانستان کی ٹیم کامیاب ہوئی محمد نبی نے پینتیس رنگ بنائے دتیس گنوں کا سامنا کیا پانچ چوکے لگائے گلبدین نیب نے پینتیس رنگ بنائے پچیس گنوں کا سامنا کیا چار چوکے اور ایک چھکا لگایا دونوں ناٹ اوٹ رہے اس طرح مقررہ بیس آور کے اختتام پر ایک سو سنتالیس رنگ بنائے چھے کھلالیوں کے ہارٹ ہونے پر تو فانستان نے ایک سو اٹالیس رنگ کا ٹارگر دیا ہے پاکستان کو یہ میں جیتنے کے لیے تو نیچ ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ پاکستان کی نے کیا کارکردگی دکھائی تو ابھی چلتے ہیں فالو ایکسٹرا اسننگ میں بارن تھے نو بال تین وائٹ کے چھے لگ بھائی کے تین فالو وکٹ سات رنگ پر پہلی وکٹ گری تیرہ پر دوسری تیتیس پر تیسری انتالیس پر چوتھی چونسٹھ پر پانچویں چھتر پر چھٹی وکٹ گری تو جلدی سے پاکستان کی بیٹنگ بولنگ کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پاکستان کی بولنگ کیسی رہی پاکستان نے یہاں پر شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا لیکن لاشٹ پر تھوڑا سا لوز ہوگے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے رہی پاکستان کی بولنگ شہین افریدی نے یہاں پر شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا چار اوڑ کروائے بائیس رنگ دیئے ایک رکڑ لی اماد وسین نے چار اوڑ کروائے پچیس رنگ دیئے دو کھرادے کو اٹھ کیا ہارس روف نے چار اوڑ کروائے سینتیس رنگ دیئے ایک کھرادے کو اٹ کیا آج ہارس روف اور حسن علی مہنگے ثابت ہوئے حسن علی تو کافی مہنگے چار اوڑ کروائے ایک میڈن بھی کروائے اتھتیس رنگ دیئے ایک کھرادے کو اٹ کیا حسن علی اور ہارس روف آج دونوں ہی مہنگے ثابت ہوئے شداب خان نے چار اوڑ کروائے بائیس رنگ دیئے ایک کھرادے کو اٹ کیا تو یہ پاکستان کی بولنگ رہی تو اس طرح پاکستان کو یہ چوبیسوہ آئی سی سی ٹی ٹی ٹوانٹی والی پاب کا چوبیسوہ میچ جیتنے کے لئے ایسٹو ایسٹالیس رنگ برپار ہیں تو نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ کیا پاکستان کی بارکردگیر ہے ہوکی اپ ڈیٹ اپنے پسند کی ہوگی ویڈیو اچھی لگے جس کو شیئر کیجئے گا اگر چیلنگ پہ نہیں ہے تو سبکرائب کیجئے گا اپنا بہت خیال کیے گا ٹک کیا اللہ حافظ